اور ہر حالت میں انسٹیوشنز بھی قائم کریں گے اور اپنی جنریشن کو تعلیم کے لیے جو ہے وہ آمادہ بھی کریں گے اور ہر کوشش وہ کریں گے کہ وہ دنیا دونوں سے راستہ ہو سکے میں اسی الفاظوں کے ساتھ آپ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں اور تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اتنی بڑی محفل کو منقد کیا خصوصی طور پر منحاج کو جنہی کے لوگوں نے بپناہ دین و رات خدمت کی مجھے معلوم ہے کہ امن کے ساتھ اور پرسکون کے ساتھ کس طریقے سے ایک پروگرام کو کرنے میں کتی مشقتیں دے ہوتی ہیں کتی پریشانیاں جلنے پڑتی ہیں میں ان الفاظوں کے ساتھ آپ کے بیس رخصت ہوتا ہوں کہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ حضرین محترم اب خطابات کا سلسل آگے بڑھ رہا ہے آپ حضرات پورے وقار کے ساتھ عدب اور احترام کے ساتھ اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں یہ محفل غوث پاک کی ہے اور عدب والوں کی محفل ہے ہم پورے عدب کو ملحوظ رکھیں گے اپنی جگہ سے کوئی نہ ہٹے اور پورے عدب کے ساتھ اپنی پلکوں کو جھکائے ہوئے جب نقیب الاشراف تشریف لائیں گے تو ہم پورے عدب کے ساتھ درود شریف اور تحوے حضرت کے چہرے مبارک کی زیارت کرتے رہیں گے آپ حضرات اپنی توجہ اسٹیج کے ساتھ مبزول رکھیں یا قطب یا غوثِ عظم یا ولی روشن ضمیر بندہ ام دھرماندہ ام جزدو ندارم دستگیر بردرے درگاہ والا سا علم اے آفتاب خاطرے ناشاد راکن شاد یا پیران پیر نقیب الاشراف شہزاد غوثِ عظم تقدس محاب سیدنا مرشدنا الشیخ سید حاشم الدین الگیرانی حفیظہ اللہ دعمت برکاتہم العالیہ محفیل میں رون قفروز ہو رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہ کر حضرت کا ناروں کے ساتھ استقبال فرمائیں نار تکبیر نار ایساد نار حیدری نار حسین نار غوث نار غوث نار غوث شہزاد غوثِ عظم شہزاد غوثِ عظم شہزاد غوثِ عظم نار سب سارا مجمع مل کر یہ شیر ہمارے ساتھ مل کر پڑے سیدی کے چہرے مبارک کی زیارت کرتے ہوئے سب ایک آواز ہو کر پڑے قادری آستانا سلامت رہے قادری آستانا سلامت رہے خادری آستانا سلامت رہے سب ہاتھ اٹھا کر زور سے پڑے قادری آستانا سلامت رہے قادری آستانا سلامت رہے قادری آستانا سلامت رہے مصطفی کا گھرانا سلامت رہے مصطفی کا گھرانا سلامت رہے مصطفی کا گھرانا سلامت رہے سب کہیں قادری آستانا سلامت رہے شہزاد اے غوث اعظم شہزاد اے غوث اعظم شہزاد اے غوث اعظم شہزاد اے غوث اعظم بیر حاشم کی لانی بیر حاشم کی لانی سرکار شہزاد اے حاضری بخت ہمارے پاس بہت قلیل ہے میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہندوستان کے نام و خطیب وقار و تاجدہ وقار اہل سنت افتخار اہل سنت تنویر ملت حضرت مولانا سید شاہ تنویر حاشم صاحب قبلہ دعوت برکاتہ ہم تنویر حاشم